ہلو دوستو ہم بلکم ٹو مار چینل جی کے فور اگزام آج ہم بات کریں گے میکنک ڈیجل کی جو ٹریڈ ہے جس سے کوششن آئیں گے ایل بی ٹیکنیسین کی اگزام کی جو سیکنڈ ہے اسٹیج کا اگزام ہوگا سیکنڈ پارٹ میں تو اس کے کچھ کوششن دیکھیں گے تین ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس سے پہلے یہ چوتھا ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرشٹ کوسنے ڈیجل سائیکل جو آل سو نون ہے اس کو اور کیا بولتے ہیں اس کو اور بولتے ہیں کوئنسٹینٹ پریسر سائیکل ایسے کہ اس طریقے سے گراب بنتا ہے پی پریسر بی بولیوم تڈیجل سائیکل کا جو تھیوریٹیکل ہوتا ہے ڈائیگرام پی بی ڈائیگرام اس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے یہ سیکسن درساتا ہے یہ ہی کمپریشن سوری سیکسن کو درساتا ہے یہ ہی ایک جوشت کو درساتا ہے یہ کمپریشن کو درساتا ہے یہ یہاں پہ کمپریشن درساتا ہے کمپریشن یہاں پہ اور یہ ایکسپینشن درساتا ہے تو یہ ہوگا ہے دوستو تو اس کو کہہ بولتے ہیں کونسٹینٹ پریسر سائیکل بولتے ہیں ڈیجل انجن کو یہاں پہ ہوتا ہے تو کمپیشن سیٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ایک وuardねسٹ کورس ہے این اوٹو سائیکل ہیٹ ایڈیسن تو اوٹو سائیکل میں ہیٹ ایڈیسن کہاں پہ م questão ان میں سے بتانا ہے کہاں پہ ہوتا ہے تو اوٹا سائیکل کا اس طریقے سے ہوتا ہے پی بی ڈائگرام اس طریقے سے ہوتا ہے اس کا ڈائگرام اس طریقے سے بنتا ہے اس طریقے سے کچھ اس کا ڈائگرام بہتا ہے اس میں یہ کیا ہوتی یہ کونسٹینٹ وولیم ہوتی یہ بھی کونسٹینٹ وولیم پہ ہوتی ہے اور اس میں وہ ہی کرتا ہے یہ سکسن در ساتھ ہے اور یہ یہاں سے ایک جوشت در ساتھ ہے یہ کمپریسن در ساتھ ہے یہ کیا در ساتھ ہے ہیٹ ایڈیسن در ساتھ ہے ہیٹ ایڈیسن جو اگنایٹ کرتے ہیں اس پارک لگ سکتے ہیں یہ ہیٹ ایڈیسن در ساتھ ہے یہ ایکسپینسن در ساتھ ہے تو دوستو یہ ہوگا اس میں دو کونسٹنٹ بولیوم کی یہ پروسس ہوتی ہے اس میں یہ بھی یاد رکھنا دو کونسٹنٹ بولیوم کی ہوتی ہے اس میں تو ہیٹ اوٹو سائیکل میں ہیٹ ایڈیسن کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کونسٹنٹ بولیوم پہ یہ ہوگا نا کونسٹنٹ بولیوم تو یہ یاد رکھنا اس کے بعد نیچٹ کو سنے دا کونسٹنٹ بولیوم از آل سو کارڈ تو میں نے ابھی بتایا تو کونسٹنٹ بولیوم سائیکل ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں اوٹر سائیکل بھی بولتے ہیں کوئنسٹینٹ بولیوم سائیکل کو کوئنسٹینٹ پریزر کو ڈیزل یہ ہوگا ہے اب دیکھتے ہیں نیشٹ کوسن پرسینٹیج آف کاربن ان کاشٹ آرن تو کاشٹ آرن میں کاربن کا پرسینٹ کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹو ٹو فور پوائنٹ فائی پرسینٹیج یہ والا اپشن صحیح ہوگا اس کے بعد نیشٹ کوسن دیکھتے ہیں فیفتے نمبر پرسینٹیج آف کاربن مائلڈ شیل میں کتنا ہوتا ہے تو مائلڈ شیل میں یہ ہوتا ہے پوائنٹ زیرو ہے ٹو پوائنٹ تھری پرسینٹ تو یہ والا اس کا صحیح ہوگا اس کے بعد دوستانو نیشٹ کوسن دیکھتے ہیں سکس نمبر بچ امونگ دا فولوئنگ کونٹین لیشٹ اماؤنٹ آف کاربن اس میں سے سب سے کم کاربن کس میں ہوتا ہے یہ سب سے کم کاربن اس میں سے روڈ آئرن میں ہوتا ہے جو پیوریسٹ فورم آف آئرن بولتے ہیں اس کو اس کے بعد نوے نیشٹ ہے دہ پرسینٹیج آف کاربن ان پیگ آئرن بیریس پروم تو اس میں بیریس کیا کرتا ہے تری سے فائب پرسینٹیج پیگ آئرن میں کاربن کا پرسینٹیج سی والا اپسن صحیح ہوگا اس کے بعد نیشٹ ہے دہ ریجیو آف ایکچول بولنیم آف دہ چارج ڈرائن ایٹ اینٹی پی نورمال دیمپریشن ان پریزر دیورنگ دہ سکسن اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے ہم بولیومیٹرک ایفیسینسی یہ آدھرنا بولیومیٹرک ایفیسینسی اس کے ڈیفینیشن ہے اس کے بعد نیشٹ کوسن دیکھتے ہیں راتہ ریشیو آف دہ بریک پاور ٹو تہا انڈیکیٹڈ پاور اس کارڈ اس کو بولتے ہیں میکنیکل ایفیسینسی بی پی ملے بریک پاور آئی پی انڈیکیٹڈ پاور آئی پی ہوتا انڈیکیٹڈ پاور جو ایکچول ملے جو ڈیبلپ ہو رہی ہے انڈین کمبیوشن کے کارڈ جو سیڈینڈر کے اندر وہ بریک پاور جو آؤٹپوٹ ساٹ مل رہی ہے اس کے بعد نیشٹ کوسن دیکھتے ہیں ٹینت نمبر اینہ فور سٹوک انڈین برکنگ سائیکل اس کمپلیٹڈ ان تو فور سٹوک انڈین میں ٹو ریولیومیٹرک سائیکل میں کمپلیٹ ہوتی برکنگ سائیکل اس کا آنسر ہوا سیکنڈ والا اس کے بعد نیشٹ کوسن دیکھتے ہیں ٹینت نمبر انہیں فور سٹوک سائیکل انڈین سیکیونس آب آپ کو پتا ہونا چاہی اس کے بعد کمپلیٹسن اس کے بعد ایکس منسن اس کے بعد ایک جوشت تو یہ والا آپسن صحیح ہوگا اس کے بعد نیشٹ کوسن ہے انہیں فور سٹوک سائیکل پیٹرول انڈین چارجیس کمپلیٹس جب ان بہت دا بالس انڈیڈ بال انڈ ایجوشٹ بال بار کلوش تو یہ صحیح ہے یہ گلت ہے یہ بہت دا بالس آر اپن تو اس کا آنسر ہوا اے ٹرو ہوگا کیونکہ دونوں بالس میں کمپلیٹس جو ہوتا ہے اس ٹائم پر کلوش ہوتے ہیں جب چارج کمپلیٹس ہوتا ہے اس ٹائم پر کلوش ہوتے ہیں تو آنسر ہوا اے والا اس کے بعد نیشٹ کوسن تھرٹین تے نمبر بن موارس پاور ایکوال ٹو تو یہ ہوتا ہے سیبن پھوٹی سکس بارٹ کے اکھوال ٹو فسٹ والا اپسن اس کا صحیح ہوگا سیبن پھوٹی سکس بارٹ اس کے بعد نیشٹ کوسن ہے بارٹس اے بی اس ایڈ بی اس کا فلقوم بتانا آئے تو یہ ہوتا ہے اینٹی لک بریکنگ سسٹم فسٹ والا اپسن اس کا صحیح ہوگا اینٹی لک بریکنگ سسٹم اس کے بعد نیش کو سنے فیلر گیج یوز تو فیلر گیج اپن کس لیے استعمال کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم کلیرنس چیک کرنے کے لیے کلیرنس میزر کرنے کے لیے ہم فیلر گیج کا یوز کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کلیرنس کو چیک کرنے کے لیے فیلر گیج کا استعمال کرتے ہیں یہ یاد رہنا اس کے بعد نیش کو سن دیکھتے ہیں بچ گیس میزر ڈیورنگ ایمیسن ٹیشت تو دوستو اس میں سے سی او سی او ٹو نائٹر نائٹروجن اوکسائیڈ یہ ساری اپن نائٹروجن اوکسائیڈ کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن مونرسائیڈ یہ ساری میزید کرتے ہیں اس کا انصار آل دا اے باکس ڈی والا اس کے بعد نیشت کو سنے سیونٹینت نمبر بومب کلوری میٹر ایجیوز تو ریٹرمائن دا کلوریفک ویلیو ایجیوز تو اس کا انصار با سی والا بوت اے اینڈ بی سولیڈ فیول و لیکیڈ فیول دونے ایجیوز کرتے ہیں اس کو اس کے بعد نیشت کو سنے ایجیوز کرتے ہیں ایجیوز نمبر اوپنننگ اینڈ کلوسنگ اوپ ڈا بالسین اینڈ آئیسی انجن اینڈ ریلیشن ٹو دا مومنٹ اوپ پسٹن اینڈ فلائی بل اس کار تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بالب ٹائمینگ بالب ٹائمینگ بولتے ہیں اس کو اس کے بعد اب نیشت کو سن دیکھتے ہیں نائنٹینت نمبر which of the following is not an internal combustion engine تو اس internal combustion اس میں سے یہ تو ہے two stock petrol engine four stock diesel engine بھی اس مطلب combustion اندر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے نا combustion اس میں اس کا انصار کیا ہوگا steam turbine اس میں نہیں ہوتا اس لئے اس کا انصار ہوگا steam turbine internal combustion engine اوپر کے تینوں ہیں یہ والا نہیں ہے ڈ والا option اس کا صحیح ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے ایم پی اے فائی بسٹرنڈ Judge pp آ咪 نکو بتاتا ہے اس کا انصار ہوگا ملٹی پونٹ فیول انجیکشن جو ملٹی سیننٹھر ہوتے ہیں اس میں الارضل اللہ سنٹر کیلئے فیول ان Linkedラ الالگ ہوتے ہیں تو اس کو ملٹی پونٹ فیول انجیکشن ما زیستہم کو بولتے ہیں ملٹی پوائنٹ فیول انجیکشن تو اس کا انصار ہوں سی بالا ملٹی پوائنٹ فیول انجیکشن تو یہ کہا ہوا یہ کچھ ایپرٹین ا América lingerie نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور کچھ important question دیکھیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر جبک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا thank you